مہاراسترہ اسٹریٹ میں الیکشن سے پہلے ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آ گیا جس میں ممبئی سے تعلق رکھنے والے ایک بہت ہی زیادہ مشہور و معروف سینئر پولٹیشن و فارمر منسٹر بابا صدیخی کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا یہ واقعہ بارہ اکٹوبر ہفتے کی شام کو ممبئی باندرائیسٹ میں موجودہ بابا صدیخی کے آفیس کے باہر پیش آیا جہاں تین لوگ آئے اور پھر ان پر گولیاں چلانا شروع کر دی جس کے نتیجے میں بابا صدیخی کے چینے اور سر پر گولیاں لگنے سے وہ بری طرح سے زقمی ہو گیا اور انہیں فوری طور پر لیلاوتی اسپتال شرک کر دیا گیا مگر وہاں ڈاکٹرس نے ان کا علاج تو شروع کر دیا تھا لیکن کچھ دیر بعد بابا صدیخی کا انتخال ہو گیا اس حملے کے بعد ممبئی پولیس کے سپیشل کمیشنر دیوین بھارتی نے کہا کہ دو لوگوں کو پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے جن میں سے ایک کا تعلق اتر پردیس سے اور ایک کا تعلق ہریانہ سے ہے جبکہ حملہ کرنے والا تیسرا آدمی فراری میں ہے اور اب اس کیس کو مزید تیخیخات کے لیے ممبئی کرائیم برانچ کو ٹرانسپر کر دیا گیا یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ مرہوم بابا صدیخی چھ سٹھ سال عمر کے تھے اور وہ اب تک باندھ راویس سے تین باریں ملے رہ چکے ہیں اور پھر فارمر منسٹر بھی تھے جو کچھ مہنوں پہلے ایم پی الیکشن کے وقت فبروری کے مہنے میں کانگریس پارٹی سے نکل کر اجید پاور کے پاس ان سی پی میں شامل ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد ہر طرف سے مہاراسترہ حکومت پر تنقیدیں کرنا شروع ہو چکا ہے کیونکہ ایک سینئر پولٹیشن اور فارمر منسٹر محفوظ نہیں ہے تو پھر عام آدمیوں کا کیا حال ہوگا بیرو ریپورٹ